اعوذ باللہ سمیو العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمدہو نسلی اللہ رسول کریم اما بعد ہم زیتون ٹی وی کی معرفت حکمت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور ان کی حکمت و دانائی کی باتوں پر اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سج بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور حکمت و دانائی کے سلسلے میں قرآن کی طرف چلتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے متقینوں کے لئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید نے فرماتا ہے سورہ احزاب تمہارے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہتری نمونہ ہے اللہ رب زلجلال نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے سلسلے میں قرآن میں دو ٹوک انداز میں اعلان فرما دیا ایک اگزامپل ایسی سیٹ کر دی ایک ایسا سورج جس کی روشنی تمام انسانوں کے لئے خیر کا باعث بد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اس کی فرما برداری میں حد سے آگے نہ بڑھو اور اپنے عامال کو غارت نہ کر لو ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دیں وہ لے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ یہ ہمارے لئے ایک ایسی لکیر کھیج دی کہ جس کے بعد کچھ نہیں رہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر میں قربان میرے ماں باپ قربان آپ کی حیاتِ طیبہ ہمارے سامنے آج چودہ سو سال بعد بھی روزِ روشن کی طرح اہاں ہے ایک ایک آپ کی بات آپ کا اٹھنا آپ کا بیٹھنا آپ کا سونا آپ کا جاگنا غرض کے معاشرتی اور سماجی لحاظ کے علاوہ دنیا کے تمام کاموں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات عملاً موجود ہیں ہم اور آپ جس معاشرے اور جس ماحول میں رہتے ہیں اس میں ہمیں اور آپ کو توجہ یہ کرنا پڑے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے جو طریقے اور طور طریقے بتائیں ہیں کہیں ہم ان سے انحراف تو نہیں کر رہے ہیں اور یہی انحراف ہماری زندگیوں میں جو تکلیفوں پریشانیوں اور بے شمار بیماریوں کا موجب بن رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ماں کی آغوش سے لے کر اور قبر کی لہت تک تمام زندگی کے وہ اسرار و نورموز بیان فرما دیئے جو ہمیں اور آپ کو عمل کی دعوت دیتے ہیں جی تو ہم چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ کی جانب قرآن کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی نے جو ہمیں بتایا اور سمجھایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے ماننا ہے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے ماننا اور ان کی باتوں پر عمل کرنا ہے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں بتایا ہے سمجھایا ہے سکھایا ہے ہمیں اللہ کو ایسے ماننا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید نے جب یہ بات کہتی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں وہ لے لو اور جس سے روک دیں اس سے روک جاؤ تو پھر ہم پلٹتے ہیں اس واقع کی جانب کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے ساتھ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی سے دریافت فرمایا اے عمر تم سب سے زیادہ کسے چاہتے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے عمر تم اللہ کے بعد سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر اپنے آپ کو چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سننے کے بعد فرمایا اے عمر تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اللہ کے بعد سب سے زیادہ کائنات میں مجھے نہ چاہو تو بات سمجھ میں آگئی الحمدللہ رب العالمین کہ ہمیں اللہ کی چاہت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنا ایمان کامل کی دلیل ہے اور اس دلیل کو حاصل کرنے کی کوشش ہی کرنا ہمارا فرض ہے اب ہم آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ کی جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ گھر میں کس طرح رہنا چاہیے ایک شوہر کی حیثیت سے ایک باپ کی حیثیت سے ایک بھائی کی حیثیت سے اور دوستوں عزیز و قارب رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حساب سے یہ ذہن میں رکھئے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں کہ جب اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کی طرف بلائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مکہ کے ان مشرقین کو عرب کے معروف جو طریقہ کار تھا بلانے کا اسی طرح سے بلائیا ایک پہاڑ پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے اہل مکہ کو پکارا وہ اس معروف طریقے سے معنوس تھے وہ سب جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو جمع ہونے کے بعد ان سے فرمایا کیا تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں تو سب نے یک زبان ہو کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھے اپنے درمیان کیسا پایا انہوں نے گواہی دی کہ آپ صادق ہیں آپ حمین ہیں آپ سچے ہیں آپ ہمدرد ہیں آپ کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا آپ مظلوموں کے ساتھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سننے کے بعد یہ فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمنوں کی فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا میری بات پر یقین کر لوگے انہوں نے یک زبان ہو کر فرمایا کہا ہاں ہم آپ کی بات پر یقین کر لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں کہا آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ سچے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک اللہ کی دعوت دی جو ہم سب مسلمانوں کو اس واقعے کا علم ہے اب یہاں جس بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین مکہ کے سامنے اپنا کردار پیش کیا اور اس کردار کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرقین مکہ سے گواہی لی جو اصل روح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و دانائی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عجمائین کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت مبارکہ سے ان کو صحابہ بنا دیا وہ عرب کے وحشی درندے ظالم جابر جو اپنی بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے جو دشمنیوں میں خانہ برباد کر دیتے تھے وہ صحابہ بن گئے وہ کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں راسخ کر دیا تھا ہمیں اور آپ کو اسی کردار کی ضرورت ہے آج نہیں ہمیشہ سے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتار میں قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ اخلاق کی بلند پایا مرتبت یا منزل پر فائز ہیں تمہیں بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں ہم غور کریں کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے تربیت دی اس تربیت کی اس خشبو کو ان پھولوں کو آہستہ آہستہ چھننے کی کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو بڑھتے ہیں خرامہ خرامہ موتر موتر آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ کے پھولوں کو چنتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ ہم گفتگو جاری رکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و دانائیوں سے متعلق جسم کے آزا اور بیماریوں اور ان کے علاج کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام تر چیزوں کی کوشش کریں گے کہ آتا کریں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہترین زندگی گزارنے کے ہنر سکھائے اور بتائیں ہیں ان سب پر انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہوتی رہے گی دیکھتے رہیے زیتون کی